مرکزی نیشنل پریس کلپ جانڈ میں ہمارے ٹی ایل پی کے مرکزی رانمہ امیدوار سبائی سملی علکہ پی پی پانچ جناب پیر سید آسن محمود شاہ گرانی تشریف رکھتے ہیں اور آج ان کی زیر سرپستی میں ان کی جماعت جوہے وہ جامعہ رزویہ اسلامیہ کے بالمقابل بین السبائی شہرہ راہل پنڈی کوارٹ روڈ پہ قرآن پاک کی توہین جو سویڈن میں کی گیا ہے اس کے خلاف آج قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جناب باقیدہ پوری شہریوں کے عمرہ قرآن خانی کی جا رہی ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کے سوالے سے جناب پیر سید آسن محمود شاہ گرانی کیا کہنا چاہتے ہیں جی مہترم شاہ صاحب آج ہم نے تحریک لبیک کے زیر تمام کوارٹ روڈ شہرہ پر ختم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اعتجاج کر رہے ہیں قرآن پاک کی بحرمتی ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی بحرمتی کو روکیں اور ہم مسلمانوں کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں یہ کفار مختلف قسموں کی صورت میں مختلف وقتوں میں مختلف حالات میں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا مسلمان سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں شکر الحمدللہ کہ جس وقت بھی یہ اس طرح کا اقدام اٹھائیں گے ہم اس کا ان کو بھرپور جواب دیں گے کیونکہ عالم اسلام کی یہ پوری دنیا میں عالم اسلام نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہم اس کو جو ذیتی انہوں نے کی ہے قرآن پاک کی بحرمتی کی ہے ہم اس کا پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کی مسلمان پر زور مضمت کر رہے ہیں اور ہم عوام کی سطح پہ اور حکومت دونوں کی سطح پہ اتجاج ہو رہا ہے میں مسلمانوں کو عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور خاص کر کے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے سویڈن کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکارٹ کریں اور اپنے اندر حمت اور جوش پیدا کریں جب اس طرح کے آپ کے شوائر کو چھیڑا جائے جب شائر کو چھیڑا جائے تو اس وقت ہم سب کو مل کے اس چیز کا اتجاج کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس طرح کا ہم ان کو پھرپورت جواب دیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر کبھی نہیں چھیڑیں گے یہی چیز ہمارے سامنے یہودیوں کی ہے جب ان کو ان کے اس دن کو جب کہیں چھیڑا جائے تو وہ پھر اس چیز کو وہ کہتے ہیں اس کا نام نہ لیں جب ہمارے ساتھ یہ بات ہو تو ہم کیا مسلمان اتنے غریب کمزور اور ناعتفاق ہیں ہمارے اندر ناعتفاقی بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے کہ ہم ایک ایک کر کے ان کو علیہ دہ علیہ دہ مختلف وقتوں میں چیک کریں گے کہ کیا واقعی یہ کمزور ہو چکے ہیں نہیں نہیں ہم ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئی ہیں ہمارے اندر ایمانی جذبہ موجود ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اگر حکومت نہیں بھی کرتی تو تحریک لبیک پاکستان کی سطح پر ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے اور پہلے بھی جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی اس وقت بھی تحریک لبیک نے اٹھ کر جواب دیا تھا اور اس آلینڈ کے خنزیر کو جواب دیا تھا اور اس کا حالات اس نے دیکھ لی تھے ایک اور بیوکوف نالیک نے بھی ایک فن لینڈ میں قرآن باق کی بھی عرمتی کی تھی تو اس وقت اس کا جسم پورا خاک ہو گیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب بھی اس بندے کو ملے گا لیکن ہم مسلمان ابھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ جو پکے اور سچے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا یہ ایمان کا یہ حصہ ہے یہ پہلا ان کا کام ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے نبی کی اور قرآن کی حفاظت کریں اور یہ ہم سب کا اخلاقی دینی مذہبی ہر لحاظ سے یہ ہمارا فرض میں شامل ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْقَرِ